جی دیکھیں نا اوورال امت کا کام بنتا ہے کسی کافر پہ بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لئے جدوجہد کریں جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ کریں یہ اللہ کا اصول اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو عذاب دلوا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نوٹ بھی کر رہا ہے اس سیچیشن میں کون کیا کر رہا ہے ابھی یہاں پہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ اللہ کا معاملہ ہے اس کا کیوں ایکسیڈنٹ ہوا اس کے پر تکلیف کیوں آئی اس کے لئے ازمائش ہے اس کے اوپر عذاب ہے اس نے کوئی مشکل کیا آسانی کیا لیکن اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کی تو آپ اس ازمائش میں فیل ہو گئے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اسی طرح جو اہل فلسطین کا معاملہ ہے پوری امت کے اوپر لازم ہے فرض ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی مدد اور نصرت کو جائیں کیونکہ امت امام کے پیچھے کھڑے انہیں کو تیار نہیں ہے لہٰذا ان کے سارے عمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے لیکن پھر بھی جو لوگ یہاں ساتھی بیٹے میں ہیں جو امام کو فالو کر رہے ہیں محمد قاسم عبدالقریم کو امام مہدی سمجھ چکے ہیں مان چکے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کیونکہ ابھی اجتماع مجمع نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے حکومت خلافت حوالے نہیں کی لہٰذا ابھی علانے جنگ نہیں ہوگا لیکن جو بند پڑتا ہے وہ تو ہوگا آپ سے کوئی ایڈ جاتی ہے وہاں پہ وہ بھیجیں جو آپ سے کوئی بائیکارٹ ہو سکتا ہے پروڈکٹس کا وہ کریں جو بند پڑتی ہے وہ تو کریں لیکن اپنے آپ کو ان بائیکارٹ کرنے والوں میں شمار نہ کریں جو پبلیکلی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کریں اپنے تہیں بائیکارٹ کریں وہ کرتے رہیں اچھی بات ہے اس کا اثر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اسی حرکت کی وجہ سے اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حق کی تفیق دے دے اور امام عدی کو پچاننے کی تفیق دے دے لیکن آپ سے بھی جو بند پڑتا ہے وہ کریں مسنوالت کا ضرور بائیکارٹ کریں یہ نہیں کہ اس سے جنگ رک جائے گی یہ نہیں کہ اس سے پلستینیوں پر ظلم ہونا بند ہو جائے گا کم از کم جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جب کوئی ظلم ہوتا دیکھیں لوگ اور اس کو روکنے کے لیے اس کو ہاتھ سے نہ روکنے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خموش رہنے والوں میں بھی کو بھی اللہ تعالیٰ اس عذاب میں اس میں لپیٹ دے لہٰذا جو بند پڑتا ہے وہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے ہدایت بھی مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کس کے لیے روتے تھے جس امت کے لیے روتے تھے وہ نہیں تھے جو ایمان لات چکے تھے وہ تو نجات پات چکے تھے وہ تو تھے ہی روتے کس کے لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا اہل مکہ کے لیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا اہل ہند کے لیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا بنی اسرائیل کے لئے کرتے تھے ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ اللہ ان کو آگ سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے رستے پر لیا ہے تو میرا آپ کا بھی سب کا بھی کام منتا ہے